تم میرے رشتہ داروں کو بلکل پسند نہیں کرتے ہو کیا بات کرتی ہو میں اپنی ساس سے زیادہ عجت تمہاری ساس کو دیتا ہوں باپا جی فرماتے ہیں کہ جب چار شادیوں کی اجازت ہے تو ضروری ہے پھر بندہ ایک کو کو نہیں مار کھائے عثمان بھائی آج میں تجھے تین سو ہر پوچھوں گا ان تینوں کے جواب تنہیں ہاں یا نا میں دینے ہیں اگر تنہیں ان تینوں کے جواب ہاں یا نا میں دینے گئے پھر میں تجھے پانچ سا دوں گا ہاں یا نا میں دینے ہیں پوچھ کیا تم مسلمان ہے ہاں کیا تم شادی شود ہے ہاں کیا تم نمرید ہے بیگم ایک بار اپنا فون دکھانا اس پہ فیس لاک لگا ہوئے وہ صرف میرے فیس پہ کھلتے ہیں اچھا ہاں یا دکھاؤ تو سہی کیا کہہ رہے ہو کچھ نہیں اعتماد کرتی ہو تم پر یاد رکھنا اعتماد اور تمہاری ہڈیاں ایک ساتھ ہی ٹوٹیں گی بھائی اپنے نبی کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا نا بے شک میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے بینا دیکھے پوری دنیا ان کی دیوانی ہے لو جی کی جیزی تا یہ لگ دی سو سر پہ شرط کادی مطلب وہاں تھوڑے ہوگا اچھٹا کام آ رہا اوہ نہیں ساگتا ڈان کرو میں اتن ہمارا ڈان کرو کڑو جی ڈان اوکی جی ہے کی اپسو اورک میں آر گیا بیگم یہ دیکھ میری چائے میں مکھی ٹوب کے مر گئی میں آ گھر کے کام کروں یا مکھیوں کا تیہ نس کھاؤں تسی پہلے میں نو کننا پیار کر دے سی نا گوانیاں دی چھتو کود کے میں نو ملن آ دے سی آہو اور سوڑ دا اس سے چھتو چھاڑ کیوں نہیں مانی بھائی پیار کسے کہتے ہیں پیار ماں سے ہو تو عبادت باپ سے ہو تو مقدس بھائی سے ہو تو عقیدت اور بہن سے ہو تو فرس اور بھائی اگر بیوی سے ہو تو پھر لوگی کے اندے نے تھلے لگیا ہے کنجر کیا ہو بی بی یہ رو کتا مجھے کب سے گھوری جا رہا ہے ہاتھو بی بی گھورے گا تو ہے ہی نا یہ کٹوری اٹھ کی جو ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی خان صاحب کماری لڑکی کانگریز میں کیا بولتے ہیں یار آپ بہت مشکل سوال پوچھا ہے کھواری لڑکی کو گریزی میں بولتے ہیں زیرو میٹر کیا بات ہے تبیہ تو ٹھیک ہے نا ہاں بس تھوڑا سا گلہ خراب ہے ہاں تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہاں گئی تھی ہاں تو کیا کہہ رہی تھی وہ ہاں ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ آپ کے گلے کو نیکلس کی ضرورت ہے ہونتا سوہرے کاردے بھی نہیں اٹھم دے ہونتا نو پتا جے اٹھووی پیا تا انے ٹیک ٹاک چی وڑ جنا ہونتا سوڑا ہونتا ہونتا دو بیان ہی ہوگئے نہیں یار میں سمجھنا دو بیان کیتے ہیں کہ یار ایک مارتی ہے تو دوجہ ہی پھڑے گی تو صحیح پہتے پٹھا صاحب ہوگئے کہ پھڑتی ہے تو دو سے ہی مارتی حمدہ صاحب خدا نے ڈینگی بیجا تو لباس مکمل کروایا کرونا بیجا تو نکاب کروایا اب خدا کی عقمت نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ خدا نے تم سے کیا کیا کروایا کھانے کو دیو رہے بے یاد می کونے جا تین دن سے ہمارے گار میں بیٹھا ہویا اور ان کی فوٹو ہماری فیملی گروپ میں بھی ہے اے تو پاہل ہیں یہ ہمارے پاپے ہیں لاغران کی ہو جانے گار میں بیٹھے ہیں کشنی ہو سکتا ہے اس کو عمدہ ام مران تو بہت جنتچ بھی چلے گی تیرنے دوزک چایا بیکھن چلے جانے اتھے کی ہو رہے ہیں اے اوقات میں رہے اپنی مجھے پتا ہے تو کس کا نوکہ رہے کس کے اسارو پر ناستا ہے تو اے ڈیوی پہ مچانا اسلام علیکم اے میری ویڈیو پولس آلے آماز کوٹ پانڈ کے کوئی رسید بھی دمیا کرو اگلے چوکالے فہر کوٹ دے کیا بات ہے بھائی پریسان دکھ رہا ہے یار کیا بتاؤں بھائی گھر پہ بیٹھے بیٹھے پریسان ہو گیا جب یہ لوگ ڈاون والا معاملہ ختم ہو جائے گا تو دس دن کی چھٹی لے گے ماست آرام کرو گا ہاہہہہہہہہہہ